بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آیا بڑا عجیب موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے تشریف لے گئے تو خیبر کا وہاں قلعہ تھا یعودیوں کا بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا سات آٹھ روز مسلسل اس پر حملہ ہوتا رہا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا اس کی فصیل اتنی بلند تھی دروازے اتنے اس کے مضبوط تھے کہ اندر جانا بڑا مشکل ہو رہا تھا اور صحابہ بڑی بے جگری سے اور بڑی بہادری سے حملہ کرتے لیکن حملہ پسپاہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے بیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میلے صحابہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں بھوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے یہ خصوصیت انفرادی خصوصیت تھی برنہ سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے یہ خصوصیت انفرادی مطلب کسی کے اندر کوئی خوبی ایسی خوبی ہوتی ہے امتیازی خوبی ہوتی ہے نمازی سارے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک نماز پڑھنے والا اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ اس کی نماز مجھے بڑی پسند ہے ٹھیک ہے تو یہ امتیازی ایک خصوصی انفرادیت تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا دیگر سارے صحابہ اکرام مہاں پہ جو موجود تھے بڑے بڑے جنگ جو اور بڑے بڑے سپاہ سالار تھے ان کے دل میں ساری رات یہ خیال حل چل کرتا رہا دل کے اندر کہ ہو سکتا ہے کل یہ جھنڈا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں دیں اور یہ فتح کے خیبر کی جو فتح ہے اس کا جو خوشخبری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکتا ہے میرے ہاتھ سے اللہ پوری فرما دیں تو سارے صحابہ ساری رات یہ سوچتے رہے لیکن حکم خداوندی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مند کی چاہت وہ کچھ اور تھی جب صبح ہوئی نماز کے بعد سارے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد آ کے جمع ہوئے ہیں اور ہر صحابیہ رسول گردہ نوچی کرتا کہ حضور میری طرف دیکھیں اور شاید ہو سکتا ہے وہ جھنڈا مجھے پکڑا ہے کیونکہ جب حملہ ہونا ہے تو وہ جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ قلعہ فتح ہوگا اور یہ ایک بڑی خوشنصیبی والی بات تھی کہ جس کو حضور نامزد کریں اور حضور کا نامزد کیا ہوا بندہ ایسے جیسے اللہ نے نامزد کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس مجلس میں کسی اور کی منتظر اور تلاش دی وہ شخص وہاں میں موجود نہیں تھا جس شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں نظر پھیری تو سارے صحابہ موجود تھے سوائے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات میں آتا ہے کہ جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی بیمار تھے یہ مدینہ ہی میں رہے بعد میں یہ آئی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیمار تھے لیکن ساتھ ہی آئے اور خیمے میں آپ آرام فرماتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی تقلیب تھی آشوب چشم جسے کہتے ہیں آنکھیں کھلنی رہی تھی دکھتی تھی آنکھیں اگر کھولتے تھے تو یہ اپنے خیمے میں تشریف فرماتے آرام کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پورے مجمع کو دیکھا تلاش کیا کہ وہ شخص نظر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا کہ بھئی علی نظر نہیں آرہے علی کہاں ہے تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو ایک سوچ تھی اور جو فکر تھی وہ ساری تبدیل ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے ہاں یہ خوش خبری پوری ہونی ہے وہ تو حضرت علی المرتضاء ہیں کیونکہ حضور نے جس شخص کا نام لیا ہے وہ خوش نصیب انسان وہ خوش نصیب بندہ وہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدایٰ ذکر تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ علی تو کافی دن ہو گئے بیمار ہیں وہ تو خیمے میں ہیں ان کو آشوب چشم آنکھوں کی بیماری ہے تو روایات میں دیکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ علی کو لے کے آؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمہ بن اکبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا پکڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکے پیش کرویا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اندازہ لگائیں آنکھیں بالکل نہیں کھڑ لیتی تکلیف تھی درد تھا اب ہمارے ہاں تو یہ ہے اتنی انٹی بیٹک اتنی اچھے انٹی بیٹک آگئے ہیں کہ جسم کاٹا بھی ہوا ہو تو ایک انجیکشن لگتا ہے پین ختم ہو جاتی ہے درد ختم ہو جاتا ہے لیکن وہاں پہ ایسا کون سا پین خلق کوئی دوائی تھی کوئی انجیکشن تھا کچھ بھی کوئی ایسی انٹی بیٹک جو آج آپ کہتے ہیں کہ سیکنٹوں میں منٹوں میں اور وہ لگائے تو اس کا اثر ہوتا ہے اس سے بھی لاکھ درجے کہیں زیادہ جو انٹی بیٹک ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگایا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ لعاب دہن وہ تھا اگر کھارا کنوا ہے نا کھارا کنوا کڑوا کنوا ہے اگر وہ لعاب دہن اس میں ڈالا گیا تو وہ کنوا میٹا ہو گیا اگر یہی لعاب دہن حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڈی پر سامپ ڈستہ ہے اور بار بار ڈستہ ہے وہاں پر بھی کوئی انٹی بیٹک نہیں تھا کوئی انجیکشن نہیں تھا کوئی گولی نہیں تھی لیکن وہاں پر بھی اس لعاب دہن نے وہ انٹی بیٹک کا کام کیا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں پہنچ سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب دہن سیدنا صدی کے اکبر کی ایڈی پر لگایا وہ ایڈی ٹھیک ہو جاتی ہے کئی موقع پہ ایک کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور کھانے میں لوگ زیادہ ہیں کھانا پہت تھوڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دعا بیسے لگایا تھوڑا سا تو وہ کھانا اتنے بندوں کو تقسیم ہو گیا کہ آپ سوچیں نہیں سکتے ہیں یہ وہ لعاب دہن تھا حضور نبی کریم روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر پکڑ کے اپنی گود پہ رکھا یہ بھی بڑی خوش نصیبی واری بات ہے کہ بعض گود ایسی تھی کہ جن میں حضور کا سر تھا اور یہ وہ سر ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے اور حضرت علی کے المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نوم بسر ہے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں سے نواب دان اپنے ہاتھ سے وہ ڈالا آنکھوں میں بس وہ ڈالنا ہی تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی گزر گئی پھر مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف نہ ہوئی پھر مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف نہ ہوئی ساری زندگی میری نگاہ میں کمی نہ آئی ساری زندگی میری کبھی نظر کمزور نہ ہوئی اور ساری زندگی میری آنکھ کبھی وہ جس آنکھ میں عزیزی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان ڈالتا مجھے رات میں بھی ایسے نظر آتا ہے جیسے دن میں مجھے نظر آتا ہے یہ حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو حضرت علی المرتضہ کی وہ بند آنکھیں کون لی گئی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھدا دیا اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضہ جو پہلے تھوڑی دیر بیمار تھے ابھی چل نہیں سکتے تھے آنکھیں غراب دیں دیکھ نہیں سکتے تھے اور وہی حضرت علی ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے خیبر کا قلاف فتح کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے آنکھ اس کی جاپیہ رکھتی یہ وہ موجزہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ حضرت علی المرتضی کی آنکھوں میں پیش آیا اور حضرت علی رضی اللہ اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص قدم پہ چل کر زندگی گزارنے کی توقعی شفاہ